جی اگلا ہمارا سبق ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جو چیزیں ہماری مدد کر سکتی ہیں وہ ہیں چند علامات آج ہم نے علامت پڑھنی ہے ایک ہوا اور دوسرا ہے ہیا ہوا کا مطلب ہے وہ اور ہیا کا مطلب ہے وہ یہ چند علامات کا ایک سیٹ ہے لیکن میں نے اس کو دو عصوں میں تقسیم کر دیا ہے اس کے بعد ہم نے ہوا اور ہی اور ہا کا وہ بھی سیٹ انشاءاللہ پڑھنے ہیں وہ شامل اس کے ساتھ ہی ہے لیکن ہم نے اس کو سہولت کے لیے الگ کر دیا ہے ہوا یہ ہوا جو ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی مرد کے مطالق آپ نے بات کرنی ہے نا تو آپ ہوا کا استعمال کریں گے یہ ایک علامت ہے مثال کے طور پر آپ کسی مرد کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا فلان شخص مثلا آپ کہتے ہیں حامد میرے پاس آیا اب ہر زبان کے اندر یہ اسلوب ہے حامد میرے پاس آیا اب آپ بار بار تجھے نہ کریں گے حامد نے میرے ساتھ یہ بات کی حامد میرے پاس بیٹھا حامد نے میرے پاس کھانا کھایا آپ کیا کرتے ہیں حامد کی جگہ پر آپ وہ لگا دیتے ہیں حامد آیا وہ میرے پاس بیٹھا ٹھیک ہے نا اس نے میرے ساتھ باتیں کی آپ اس طرح کے لفظ اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں بھی ایسے ہی ہے جا حامدن ٹھیک ہے ہوا دخلا فی بیٹی وہ میرے گھر میں داخل ہوا جالسا اگرچہ بعض کلمات ایسے ہیں جو بزاعتیں خود ہی سارا معنی کور کر لیتے ہیں لیکن بعض جگہ پر یہ ہوا کا استعمال ہوتا ہے جیسے آج ہم نے سورت پڑھنی ہے سورت الاخلاص اس میں کہا قل ہوا اللہ احد ہوا آگیا ہے تو یہ علامت ہے اور اس کا ترجمہ ہے وہ ٹھیک ہے لیکن یہ استعمال ہوتی ہے مذکر کے لیے مذکر کے لیے والد محترم کے لیے بات کرنی ہے ہوا کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے نا ہوا آبی وہ میرے والد صاحب ہیں ٹھیک ہے نا جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو میرے والد صاحب ہیں تو کیا کہتے ہیں ہوا آبی وہ میرے والد محترم ہیں ہیہ ہیہ کا مطلب بھی وہ ہے لیکن یہ معنیس کے لیے استعمال ہوتا ہے مثلا والدہ کے لیے بات کرنی ہے تو آپ کیا کہیں گے ہیہ امی وہ میری والدہ محترمہ ہے ٹھیک ہے نا جی تو مؤنس کے لیے ہیہ اور مذکر کے لیے ہوا بس یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے اچھا ہوتا یہ ہے ہوا کے بعد اور ہیہ کے بعد عام طور پر ایسا کلمہ آتا ہے جس کے شروع میں الف لام نہیں ہوتا شروع میں الف لام نہیں ہوتا مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ہوا راجلن وہ ایک مرد ہے لیکن اگر اس پر الف لام آ جائے تو پھر میں یہ خاص ہو جائے گا اس کے مانع کے اندر زور پیدا ہو جائے گا ٹھیک ہے ہور راجلو ہور راجلو ہم نے یہ پڑھ رکھا ہے شروع میں اگر الف لام آتا ہے تو آخر میں تنوین نہیں آتی تنوین آگئی تو شروع میں الف لام نہیں آئے گا ہور راجلن وہ ایک مرد ہے عام آدمی ہے کوئی بھی آدمی ہے آپ کسی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں لیکن اب آپ نے کہا ہور راجلو یہی وہ آدمی ہے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں اس آدمی نے غلطی کی ہے لیکن ہاں ہاں بالکل یہی ہے وہ آدمی جس نے یہ کیا ہے تو اس وقت کیا کہتے ہیں ہور راجلو یہی وہ آدمی ہے تو کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر زور پیدا ہو گیا یقین کی کیفیت پیدا ہو گئی اور معنی مفہوم کے اندر ایک تاقید پیدا ہو گئی ہے تو بلکل بس یہ ہے ہمارا آج کا سمنجھ لے کے لیے سبق تو پڑھ لیجئے ہور اور ہیہ فرماتے ہور یہ علامت واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ترجمہ کیا ہوتا ہے وہ اس کا ترمیہ ہوگا وہ قرآن باگ میں بہت ساری مثالیں ہیں مثلا ہو اللہ وہی اللہ اللہ ابھی ہم نے انشاءاللہ اب تفسیر تھوڑی سی بیان کرنے ہیں سورة الاخلاص کی تو اس زمن میں میں بتاؤں گا کہ لفظ اللہ کیا چیز ہے کیسے بانا ہے تو لفظ اللہ کے شروع میں علف لام ہے اس لئے ہم کہنے ہیں وہی اللہ تو قل ہو اللہ احد فرما دیجئے وہی ہے اللہ وہی ایک ہے جی ہوا قرآن وہ قرآن ہے تو ہوا کا کیا ترجمہ ہو رہا ہے وہ ہوا مولاکم وہ تمہارا مولا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرْ وَا اور مَا نَحِي ہوا وہ یہ قرآن پاک کے بارے میں بات ہو رہی ہے مکہ والوں نے کہا یہ تو کسی شاعر کی بات ہے یہ تو ماذ اللہ مجنون ہے یہ تو دیوان نہ ہے اس طرح کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے یہ جو اللہ کا قرآن ہے نا وَمَا هُوَا اور نَحِي ہے وہ بِقَوْلِ شَاعِرْ کسی شاعر کی بات یہ قرآن پاک کسی شاعر کی بات نہیں ہے ہیہ یہ علامت ایک مؤنس کے لئے استعمال ہوتی ہے ایک مؤنس فی میر اس کے لئے ہیہ استعمال ہوگا اس کا ترجمہ بھی ہوتا ہے وہ مثلا ہیہ زجرتن ہیہ زجرتن اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حالات میں ذکر کیا ہے فَإِنَّمَا ہیہ زجرتن وَاحِدَةً بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب کو آگر خود کرید کرید کر کبروں میں سے نکالنا پڑے گا نہیں ایک ڈانٹ پڑے گی اور سب کے سب کبروں سے اٹھیں گے اور جناب اللہ کی طرف چلنا شروع کر دیں گے قیامت وہ ہے ٹھیک ہے نتوامر کا زجرتن بعض کہتے ہیں زلزلہ ایک دم جنبش ہوگی زلزلہ آئے گا اور سب کے سب نکل کے باہر اب دیکھیں نبی کیا ہوتا ہے یہ پچھے دنوں میں بھی زلزلہ آیا بڑا شدید زلزلہ تھا لوگ کلمہ پڑھتے وہ گھروں سے باہر نکل آئے آپ نے سوچا کہ یا اللہ یہ تو معمولی سا زلزلہ ہے اور جس کو تو تو نے بہت بڑا زلزلہ کہا ہے قیامت کا وہ کتنا خوفناک ہوگا یہ چیزیں فکر دلاتی ہیں احساس دلاتی ہیں اللہ کی طرح رغبت ہوتی ہے اللہ اس لیے جنجوڑتا ہے کبھی زلزلے آتے ہیں کبھی سلاب آتے ہیں کبھی کوئی تکلیف آتی ہے لیکن اگر ہم پھر بھی نہ پلٹیں اللہ کی طرف تو میرے پیارے بھائیوں پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے دل سخت تو نہیں ہوگئے کہ اتنے بڑی بڑی اللہ کی طرف سے ہلائی جا رہی ہیں ہماری دوریاں اور ہم بالکل بے حص ہو چکے ٹس سے مس نہیں ہوتے ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے اور ہے حالات ایسی ہیہیتن ہیہوہیتن سامب ہے موسیٰ علیہ السلام تو سامب لاتھی پھینکی نا تو کیا بن گئی تھی سامب تو اس کا ذکر ہو رہا ہے ہیہیتن تسعہ وہ ایک سام بن گئی اور دورنے لگ گئی وہ اچھی ہے وہ اچھی ہے یعنی آپ نے گفتگو کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ادفع باللتی ہیہ احسن آپ سے اگر کوئی بدتمیزی کر رہا ہے آپ کو گالیاں دے رہا ہے اب آپ اس کو کس انداز میں بات کریں اچھی انداز میں آپ نے وہ بات کرنی ہے جو اچھی بات ہو تو یہ ہے ہیہ احسن ہیہ دار القرار وہ قرار کا گھر ہے یہ جنت کا ذکر ہے وہ جو جنت ہے نا ہیہ وہ جنت دار القرار بڑے سکون کا گھر ہے بڑے مزے کا گھر ہے جو وہاں پر چلا گیا اس کے مزے ہی مزے ہیں اللہ ہم سب کو اس کا حق دار بنا دے فرماتے ہیں نوٹ اگر ہوا اور ہیہ کے بعد ایسا اسم ہو جس کے شروع میں الف لام ہو تو معنی میں تاقید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے اور اردو زبان میں ہم تاقید کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے ہی کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا وہی جیسے دیکھئے دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخان رسول نے آپ کو معاذ اللہ کہا یہ تو اب بالکل معاذ اللہ جڑکٹا ہو گیا ہے اس کی تو آگے نسل ہی نہیں چلے گی اس کا بیٹا ہی کوئی نہیں ہے آخری بیٹا تھا ابراہیم وہ بھی فوت ہو گیا ہے تو جب انہوں نے اس قسم کی باتیں کی نا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة الکو سر اتھاری اور اس میں کہا میرے پیغمبر اِنَّا بے شک شانی اکا آپ کا گستاخ آپ کا دشمن ہوا وہی الابطر جڑکٹا ہے بے شک آپ کا دشمن ہی جڑکٹا ہے جو بھی آپ کا دشمن ہے اس کے جڑکٹا ہونے میں بے نسلہ ہونے میں کوئی شک نہیں آج دیکھ لے ابو جہل اس کی اولاد کو کون جانتا ہے کسی کو بھی نہیں پتا اس امت کے فراؤن کی اولاد کون ہیں کوئی کہتا ہے میں ابو جہل کی نسل سے ہوں کوئی کافے بھی کیوں نہ ہوں کتنا بڑے سے بڑا کوئی نہیں کہے گا اور رسول پاک سلم کی آل میں سے ہونا آپ کی اولاد میں سے ہونا سید ہونا یہ تمام مسلمانوں کے لئے عزاز کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے اور واقعی صحیح معنوں میں سید ہو ایسے نہیں کہ ہرہ ہرہ غرہ اٹھ کے کہا جی میں سید ہوں سید کون ہوتا ہے سردار کون ہوتا ہے اللہ تعالی نے کہا ان اول الناس بی ابراہیم لالذین اتبعو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ تعلق اس کا ہوگا جو ان کا پیروکار ہوگا کیونکہ یہودی کہتے تھے ہمارا تعلق ہے بنائیم علیہ السلام کے ساتھ عیسائی کہتے تھے نہیں ہمارا تعلق ہے مشرکین مکہ گرد نہیں ہمارا تعلق ہے جیسے آج ہم مسلمان کہتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو آپ نے آپ کو بلا وجہ میں لیے سید ہوتا ہوں ہر بندہ اٹھ کے کہہ رہا ہے نہیں یاد رکھیے سید وہی ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیروکار ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کس قریشی خاندان سے تھے قریش میں سے تھے حاشمی تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے کوئی ان کا خونی تعلق تھا کوئی بھی نہیں لیکن دیکھ لو عمر رضی اللہ اور کیا کہتے تھے بلال سید ہونا کہیں بلال تو ہمارا سید ہے کیوں اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرما مردار تھے تو یہ بات واضح ہو گئی جو پیروکار ہے نا وہ ہے سید یہ نہیں ہے کہ اس کو نہ نماز کا پتہ ہے نہ قرآن کا پتہ ہے شراب وہ بدبخت پیتا ہے اور موہ میں سے بدبو اس کے آتی ہے جسم سے بدبو ہوں کہ بھولے اٹھ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں سید ہوں ایسا سید نہیں ہوتا ہمارا مزاج اصل میں بدل گیا ہے نا اور ایسے لوگوں کو ہم نے موقع دیا نقب لگانے کا اس لیے یاد رکھی اس سید وہ اصاف سترہ رہتا ہے باوضو رہتا ہے نماز پڑھتا ہے ٹھیک ہے نا اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے اللہ کے حق بھی ادا کرتا ہے بندوں کے حق بھی ادا کرتا ہے یہ سید کہنانے کا حق دار ہے اور اگر وہ آل رسول میں سے ہو جائے پھر تو سبحان اللہ سونے پہ سواگا ہے وہ ہے جڑکٹا اور آج دیکھیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی دنیا میں ڈیڑھ عرب سے زیادہ مسلمان ہیں ان کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بستی ہے ٹھیک ہے نا جس دل میں ایمان نہیں نہ ہوتا اور محبت نہیں ہوتی وہ اس دل کی کوئی حیثیت نہیں ہے ٹھیک ہے ایمان ہو گئی تب جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے اندر محبت ہوگی جس دل میں محبت نہیں ہے اس دل میں ایمان نہیں ہے تو سبحان اللہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنی صدیہ گزر گئی آج تک ذکر خیر باقی رکھا ہوا ہے ورفعنا لکا ذکرک اور آپ کے جتنے دشمن تھے وہ سارے کے سارے خواہے وہ خاسر ہو گئے تو یہاں پر دیکھئے دی ہوا آیا ہے ہوا کے بعد تاقید بیدا ہو گئی آپ کے دشمن کے بے نسلہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے فَإِنَّا پَسْ بِشَكْ الْجَنَّتَ جَنَّتَ ہیَا وُهِي الْمَأْوَا ٹھِکَانَا ہے کس کا اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اس سے پہلے بتایا ہے وہ شخص وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَا فَإِنَّا الْجَنَّتَ ہی الْمَأْوَا جس کے دل میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر پیدا ہو گیا کیا میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اللہ تعالی جج ہوگا اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے بس جس کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا نا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَا اور اس نے اپنی خواہشات کے گھوڑے کو لگام ڈال دی کہ نہیں بھئی تیرے پیچھے کہاں چلوں میں نے تو چلنا ہے اپنے رب کے پیچھے کھڑے اس کے سامنے ہونا ہے جواب اس کو دینا تجھے تو جواب رینا دینا اَفَرَائِتَ مَنِ اتَّخَلَ اِلَحَا هُوَا اس بدنصیب کو بھی دیکھا جو اپنی خواہش کو اپنا معبود بنائے بیٹھا ہے اس کی مانتا ہے ہر وقت رب کی نہیں مانتا تو رب کی جو مانتا ہے نا وہ رب کو معبود سمجھتا ہے اور جو اپنی خواہش کی مانتا ہے قرآن بتا رہا وہ اپنی خواہش کو معبود سمجھتا ہے اب میں نے اور آپ نے سوچنا ہے ہم کس طرح پر چل رہے ہیں تو دو چیزیں جس میں پیدا ہو گئی نا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف دل میں بیٹھ گیا اور دوسری بات اس کا لازمی نتیجہ ہی نکلے گا بندہ پھر خواہش پرستی نہیں کرتا اب نفس پرستی پر نہیں چلتا من چاہی پھر زندگی نہیں گزارتا اب خواہشات سے اپنے آپ کو روکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس بندے کا ٹھکانہ جنت ہے اللہ